اچھا سوامی جی دیکھیں یہ جو ویریکوز والی پریشانی ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی جو یا تو سیکیورٹی جوب کی سیکیورٹی گارڈ کی جوب کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرافک پولیس کی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا پھر جن کی سٹنگ جوبز ہوتی ہے اور بہت سارے دکاندار بھی جو سیٹ کی طرح بیٹھے رہتے ہیں کسی ایک ہی جگہ پر اور دیرے دیرے کنٹلوں وزن کے ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ سوامی جی اپنے کام کے دوران ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ باڈی میں جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ بنا رہے اور مینٹین رہے تاکہ ویریکوز کی پریشانی ان کے دیکھو سیکیورٹی میں ہمارے سی آر پی فالے بھی ہیں ادھر اور ان کو کسی کو ویریکوز وینس نہیں ہے اور یہ آٹھ دس کیلو کی تو گل لے کر کے دوڑتے اور کبھی کبھی تو ان کو پورا سامان لے کر کے بھی کبھی تو ان کو پورا سامان لے کر کے دوران دوڑنا پڑتا ہے کسی کو ویریکوز وینس نہیں ہے روز تو یہ میرے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں تین سے پانچ کلومیٹر کی پھر کپال بہت ہی انولوم بیلوم کرتے ہیں گھنٹو کھڑے بھی رہتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں ہے تو یہ چاہے سٹینڈنگ جوب ہو چاہے سیٹنگ جوب ہو کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ہمارے آرناو جی کی طرح بیٹ بڑھا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے نہیں بڑھایا انہوں نے تو شادیوں نے داوتیں بڑھا لیتے ہیں اس کے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے تو چاہے سیٹنگ جوب ہو چاہے سٹینڈنگ جوب ہو کسی کے آج کل جو سٹورز کی اوپر صانت کے جو بڑے بڑے سٹورز بنے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو مول بڑے سٹور ہوتے ہیں بیگا سٹورز مول 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 میں برا حول ہو جاتا ہے ادھر مول کے اندر مال خریدنے والے آتے ہیں اور یہ جو بیچنے والے ان کا برا حال ہو جاتا ہے تو اب دیکھو اتنی موٹی ہو جاتی ہے خون پی پی کر کے اس نے کم سے کم پچاس گرام پی لیا ہوگا اتنی تغڑی ہو گئی ہے جن کی یہ سیٹنگ جوب ہوتی ہے ان کو روز کم سے کم ایک بار اور زیادہ بھی نہیں تو پانچ منٹ بھسری کا پانچ منٹ کپال بھاتی پانچ منٹ آنو لوں ملوں پندرہ منٹ آبشے کرنا ہے یہ بچے ہمارے 18-18 گھنٹہ انہوں نے کمپیٹیشن کی تیاری میں محنت کی ہے جب یہ تھکان ہوتی تھی تو میرے کا بچوں تھکان ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے کوئی کہتے ہیں ہم اینرڈی ڈرینک پیتے ہیں وہ اینرڈی ڈرینک میں پورا نشے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے تھے تھے تھکان ہونے پر انولوم ملوم اور کپال بھاتی بس یہ ہے تو جو دکان پر بھی رہتے ہیں بھسری کا کبھی بھی کر سکتے ہیں انولوم ملوم کبھی بھی کر سکتے ہیں اور دو پہر کے کھانے کے پہلے رات کو کھانے کے پہلے کپال بھاتی بھی کر سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ جو بالے بانے بازی بند کریں اور یہ بھی جب دکان پر جاتے ہیں مول میں جاتے ہیں کئی اور کام پر جاتے ہیں ڈیوٹی پر جاتے ہیں جاتے آتے سمہ بھی بھسٹری کا انولوم ملوم کر سکتے ہیں اور کھالی پیٹ آتے سمہ کھالی پیٹ جرور ہوتا ہے جاتے سمہ چاہی مال ٹھوک کر کے جاتے ہوں مول میں جانے سے پہلے مال کھا کے جاتے ہیں تو پھر جاتے سمہ بھسٹری کا انولوم ملوم کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں سوامی جی سوامی جی اپچار تو آپ لگاتار کرا رہے ہیں اب سماچار بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ لوگتنطر کا مہا پر واج ہے اور الیکشن اپ ڈیٹ بھی ہمارے درشکوں کو دے دیں آج سبح سات بجے سے ہی لوگ سبح چناف کے دوسرے چرن کی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے تیرہ راجیوں کی اٹھاسی سیٹوں پر آج ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں متدان ہو رہا ہے ایک ہزار دو سو دو کیانڈیڈیٹ اس بار اپنی قسمت سیکنڈ فیز میں اپنے آزما رہے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہوگا سیکنڈ فیز میں قریب سولہ کروڑ ووٹرز سوامی جی متدان کریں گے اور لگاتار ہر پارٹی کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں اپنے گھروں سے باہر نکلیں اپنے مطادھکار کا استعمال کریں ہم جس طرح سے آج بڑے لوگتنتر کے مہاپرب کی بات کر رہے ہیں تو یہ تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں حسین آپ بھی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جوسنا سات سے آٹ کے بیچ میں ووٹنگ کے بعد ہمارا کارکرم دیکھ رہے ہیں سوامی جی دیکھو میں بھی باہر کا جو پہلا مددان تھا اس میں پہلی بار ہی مجھے مددان کرنے کا موقع ملا میں مددان کر کے آیا ہوں سنیاسی ہونے کے باہدود نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر بھگوان راکھے سب کی خیر تو بھی ہم ووٹ کرتے ہیں ہم جس کو کوئی لینا دینا نہیں کسی سے کچھو لینا نہ دینا مگن رہنا کہت کبیر سنو بھائی ساد ہو برو چرنوں میں پربو چرنوں میں لپٹ رہنا جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے دنیا داری سے پھر بھی دنیا داری میں بھی اپنے ایک ذمہ داری بنتی ہے لوگ کے تنترے کے لیے لاکھوں ہمارے بلیدانیوں کی سہادت کی بدولت ہمیں یہ ووٹ دینے کا ادھکار ملا ہے میں تو ست پرتیشت مددان کا پکشہ دھر ہوں دنیا کی کچھ دیسوں میں جو ووٹ نہیں کرتے ان کو پنشمنٹ کی آدھر دیا جاتا ہے جو ووٹ نہیں کرتے ان کو الگ الگ پرکار سے جو ہے ان کی کچھ سرکاری گورنمنٹ جوب میں ہیں یا اور کچھ بھی ہے تو ان کو الگ الگ پرکار سے حتوت ساہت کیا جاتا ہے جو ووٹ نہیں کرتے تو میں تو چاہتا ہوں بھارت میں بھی ستا پرتیشت مددان ہو آپ کو جس بھی تھوٹ پراسس جس بھی ایڈالوجی کے لیے آپ کو ووٹ کرنا ہے وہ آپ کیجے لیکن مددان ضرور کیجی اور جو کہتے ہیں کہ مہر کو کوئی پسند نہیں ہے ان میں جتنے بھی کھڑے تو آج کل تو ایک اور بھی وکلپ ہے نوٹا نوٹا لیکن سوامی جی ایک اور خیال رکھنا ہے جس کو لے کر الیکشن کمیشن نے بھی خاص طور سے اپنی بات رکھی ہے اس وقت دیش کے کئی حصوں میں ہیٹ ویوز چل رہی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو سوامی جی ووٹ ڈالنے کے لیے جو لوگ گھروں سے نکلیں دھوپ بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا احتیاط کیا برتنا ہے ذرا وہ بھی بتا دیجے دیکھو ایک تو شیتری شیتکاری کر کے نکلے پولین بوپ پہ تو جیب دکھا نا بھنے تو چٹ جائیں پہلی گھر پہ کر کے نکلے یہ سیتلی ہے یہ سیتکاری لائن میں کھڑے کھڑے بھی جب کبھی لبی لائن ہو جائے تو بائن آک سے لیتے ہیں بائن آک سے لینا ایسے ایسے آدھ رکھ کر کے بڑا ایسی لیے اچھا ہوتا ہے بائن آک سے لینا بائن چندرہ سوڑ دائن سے چھوڑ دینا بائن سے لینا دائن سے چھوڑ دینا کرمی نینا کہ آج چنے کے ستوں میں جو کے ستوں میں پیاج تھوڑا سا حریمی تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا نیبو ڈال کر کے وہ پی کر کے جائے اوہو گرمی لگے گی لون ہی لگے 50 ڈگری ٹیمپرچر بھی کیوں نہ ہو لوگ تو چالیس میں ہوں 38 میں ہی اسے نیچے ہونے لگتے ہیں ہم تو پچاس ڈگری میں بھی محصر رہتے ہیں جو کا دلیا کھا کر کے جائے اور بائن صبح صبح تربوجہ کھا کر کے جائے تربوجہ واتر ملن کھا کر کے جائیں اور اوہو ابھی میں آنے سے پہلے جیسے کھینوں pourquoi چنے کھینوں کا کیا چنے کھینوں کا کیا جیسے ل faço چنے کھینوں کا Vide ملوی را بیٹا گراس کتنے اچھے ہیں یہ بڑے ایک دم سے گرمی لگے گی نہیں اور پانی گھر پی کے جانا ویسے تو پولنگ بوت پر بھی چوناؤ آیوگنے میں نے سنا ہے پانی کے سپیلی کی بیوستہ اور سوچالے کی بیوستہ کر رکھی ہے اپنے سوچالے گھر میں کر کے جاؤ